آج دلی کے مدن پور خادر میں اتکرمن کے خلاف کاروائی کا جو سلسلہ شروع ہوا تھا اس کا انت رات ہوتے ہوتے امانت اللہ خان کی گرفتاری کے روپ میں ہوا جیا اخلا کے ایملے امانت اللہ خان کو آج مدن پور خادر میں پروٹیسٹ کرتے ہوئے حراست میں لیا گیا تھا لیکن رات ہوتے ہوتے انہیں بازابتہ گرفتار کر لیا گیا اور ان کا میڈیکل بھی ہو گیا ہے آگے ان کے خلاف کیا کاروائی ہوتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا البتہ ہم آپ کو یہ بتا دے کہ آج مدن پور خادر میں اتکرمن کے خلاف کاروائی تھی دلی کے دوسرے علاقوں میں بھی ان دنوں اتکرمن کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے لیکن مدن پور خادر میں آج جو کاروائی ہوئی وہ دیرے 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 بہت خطرناک روپ لیتی چلی گئی اگر میرے جیل جانے سے غریبوں کے مکان بچتے ہو تو میں جیل جانے کو تیار ہوں میں نے تو کہا ان سے کہ اگر میرے کو گرفتار کر کے آپ غریبوں کے مکان اگر چھوڑ دو گے تو میں جیل جلے کے چلوا پورا علاقہ گرفتار ہوگا پورا دلی گرفتار ہوگا ان کو حلوہ لگ رہا کیا اگر لوگوں کے مکان توڑے گی تو میں بچاؤں نا اگر آپ غریبوں کے مکان توڑو گے تو میں تو آؤں گا آپ مکان توڑنے کی بات تو کی نہیں تھی آپ نے تو انکروچمنٹ ریموبل کی بات کی تھی شروع میں حلقہ فلقہ ہنگامہ ہوا امانت نے جو بلڈوزر کی کاروائی ہو رہی تھی اس کا ویروت کیا انہوں نے پولیس والوں سے بارور کہا کہ آپ غریبوں کا مکان کیوں گرا رہے ہیں خبریں آ رہی ہیں کہ مطنپور خادر میں دو بلڈنگوں کو ڈیمولیش کر دیا گیا وہاں جو جانکار ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دو ہی بلڈنگ کو ڈیمولیش کرنا تھا اب باقی کوئی بھی کاروائی نہیں کرنی تھی لیکن جب تیسری بلڈنگ میں ہتھ لگایا گیا تو لوگ ناراض ہو گئے جہاں عام لوگوں کا عارف ہے کہ پولیس نے ان پر لاتھی اور ڈنڈے برسائے وہی پولیس یہ کہتی ہے کہ لوگوں نے پہلے پتھروازی کی اس لیے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا امت اللہ خان جو شروع سے وہاں پہ بیروت کر رہے تھے کئی بار ان کی پولیس سے بحث ہوئی اور بعد میں ایک وقت ایسا آیا جب پولیس نے ان کو اور ان کے کئی ساتھیوں کو ڈیٹین کر لیا خبر آئی ہے کہ انہیں بزابتہ گرفتار کر لیا گیا ہے ان پر یہ عارف ہے کہ انہوں نے سرکاری کام میں رکاوٹ ڈالا سرکار کا جو عملہ اپنا کام کرنے آیا تھا ان کو انہوں نے کام کرنے سے روکا امت اللہ خان چونکہ اوخلا کے ایملے ہیں اب مدرپور خدر علاقہ بھی ان کے انترکت ہی آتا ہے اس لیے وہ سوا سے وہاں موجود تھے اب وہ اس بات کی پوری کوشش کر رہے تھے کہ وہاں لوگوں کے گھروں کو بچایا جا سکے اور اس ڈی ایم سی ایسی کوئی کاروائی وہاں نہیں کرے جس سے لوگوں کا نقصان ہو جائے کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پولیس ان سے ناراض تھی اور شاہنباغ میں جس طرح ان کا رول تھا اس کا بدل لینے کے لیے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا گیا ہے ہو سکتا ہے لوگوں کی یہ باتیں غلط بھی ہو البتہ سوشل میڈیا پر یہ بحث شروع ہو گئی ہے کہ ایک طرف جہاں امانت بلکل شیر کی طرح ڈٹے ہوئے تھے پولیس کے عالی ادھکاریوں سے بحث کر رہے تھے لیکن جب پولیس ان کو ڈیٹین کرنے لگی ان کے خلاف پولیس نے سخت ایکشن لینا شروع کیا تو جو لوگ دنڈات امانت کے ساتھ رہتے ہیں ان کی چمچہ گری کرتے ہیں ان کے آگے پیچھے کرتے ہیں وہ سب بھاگ گئے اور امانت کا انہوں نے ساتھ نہیں دیا یہ سب چیزیں سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں فیلحال آپ یہاں ویڈیو میں دیکھیں مدن پور خادر میں آج دن بھر کیا ہوا جس کے آنٹ شام ہوتے ہوتے رات ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ اخلا کے ایمیلے آمانت اللہ خان گرفتار ہو گئے لوگوں پر لاتھی چارج کر کے مجھے گرفتار کر دیا اس میں میرے تو توڑنا ہی لگی لیکن لوگوں کے لاتھے آئی ہیں لاتھی چارج کیا جبکہ پیسکول طریقے سے وہاں لوگ تھے کسی نے کوئی پتھر بازی نہیں کیا کسی نے کوئی دھکا مقبی نہیں کیا کچھ نہیں کیا موسیقی